السلام علیکم ناظرین شیزہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید پراماسیل بیٹیا کی اپکمنگ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آئیزہ ہسپیٹل جاتی ہے اپنی ریپورٹس دیکھنے کے لیے جس کے بعد اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور یہ بات بتانے کے لیے وہ ساتھ کے آفیس چلی جاتی ہے لیکن وہاں پر اس کی ملاقات ساتھ کے بجائے اس کے بوس سے ہو جاتی ہے جو کہ اب اس کی بوس بھی ہے اور اس کی دوست بھی ہے وہ آئیزہ سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو جس پر آئیزہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے ہزبن سے ملنے کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے ساتھ کی دوست اسے کہتی ہے کہ تمہارے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس ساتھ تمہیں بھلا چکا ہے اور وہ جد ہی تمہیں طلاق دے دے گا کیونکہ ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں آئیزہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور اسے بہت بڑا دچکہ لگتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فارس اور ہانیا کی شادی کے بعد صبح سب ناشتہ کر رہے تھے کہ ہانیا کی حساس اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے گھر سے ناشتہ کیوں نہیں آیا جس پر وہ فارس کہتا ہے کہ میں نے لائک انکل کو منع کیا ہے کہ ناشتہ نہ لے گر آئے فارس کا والد بھی اسے کہتا ہے کہ اچھا کیا ہے تم نے بلکہ بہت اچھا کیا ہے سب ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں فیضہ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی اور سوچتی ہے کہ میری شادی کے پہلے دن ہی ہانیا کو کیوں ڈانٹ رہی ہے ہانیا کی ساتھ اسے کہتی ہے کہ تمہیں گھر والوں نے تمیز سکھا کر نہیں بیجا ہے کیونکہ تم شادی کے پہلے دن ہی مجھ سے زبان لڑا رہی ہو اور مجھے جواب دے رہی ہو فارس بھی ہانیا کی سائد لے لیتا ہے اور اپنی ماں کو باتیں سناتا ہے مجھے جواب دے رہی ہے